یہ کیا نکلے مٹی میں سے اس میں کیا چیز ہے لگتا ہے اس میں کوئی خزانہ ہے خزانہ جلدی کر کھول اسے یہ مزدوروں نے کام کیوں بند کر دیا ہے کہاں مار گئے ہو نکمو کام کیوں بند کر دیا ہے لگتا ہے ٹھیک دار آ رہا ہے میں تو کہتا ہوں اسے کہیں چھپا دیتے ہیں ہاں یار ہو سکتا ہے اس میں کوئی قیمتی خزانہ ہو کیا پتہ ہم امیر ہو جائیں ہاں یار میں جا کے ٹھیک دار کو سمالتا ہوں تو جا کر کہیں اسے چھپا ہاں ہاں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک دار صاحب کہاں مر گئے تھے تم اور یہ کام کیوں بند کر دیا ہے جی وہ ٹھیک دار صاحب ہم پانی پینی کے لیے گئے تھے میں نے تمہیں کہا بھی تھا مجھے جلد سے جلد کام فینل چاہیے یہ پانی پینی کے بانے ٹیمز آیا کر رہے ہو تم جی ٹھیک دار صاحب کام کرتے وقت پیاس تو لگتی ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جلدی کام اکمل کرو اور وہ دوسرا کدھر ہے رنگیلا جی وہ ذرا سوسو کرنے کے لیے گئے ایک تو ان کو کام کے دوران کسی کو پیاس لگ جاتی ہے اور کسی کو سوسو آ جاتا ہے اسے بولو گھر سے پیمپر پین کیا کرے اس طرح کام یہاں نہیں چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک دار صاحب ٹھیک ہے ہاں ہاں جاؤ کام کرو اسے سمال لیے چل کھول اسے ہاں ان کے کام کرنے کا اوزار تو یہ پڑے ہیں وہ وہاں کیا کر رہی ہیں نہیں یار کوش نہ کوش گڑ بڑھتو ہے دیکھتا ہوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی بہت ہی قیمدی خزانہ ہے ہاں ہاں جلدی جلدی کھول کر خزانے کا دیدار کرتے ہیں اوہ نا اوہ یہ کیا ملائے تمہیں مٹی میں سے اوہ جی ٹھیک دار صاحب ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے اوہ جی یہ تو مزدوروں کی قسمت ہوتی ہے خدائی کے دوران مٹی میں سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس پر ہم مزدوروں کا حق ہوتا ہے ایسے کیسے حق ہوتا ہے اس پوری جگہ کا ٹھیکہ میں نے لیے ہوئے یہاں پر جو بھی چیز نکلے گی وہ میری ہوگی یہ تو زیادتی ہے ٹھیک دار صاحب ایسا کرتے ہیں اس میں سے جو بھی خزانہ نکلے گا اسے یاد آدھا کر لیتے ہیں اوہ زیادہ سینہ نہ بانتوں میں نے تم سے کام ہی نہیں کروانا ایسے چھوڑو یہاں اور دفع ہو جاؤ یہاں سے لگتا ہے خزانے کا سنکر ٹھیک دار لالچ میں آ گیا ہے نہیں نہیں ٹھیک دار صاحب ہم اس طرح اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم اپنا حیثہ لے کر رہیں گے چیزی دارہ جاتے ہو یا پولیس کو بلاؤں اوہ یہ تو مانی نہیں رہا اب کیا کریں اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں ہماری مزدوری دے دیں جو آج تک ہم نے کام کی ہے اس کی بھی اور جو آگے کرنا ہے اس کی بھی ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ لو دو لاکھ روپے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے چل چل نکل یہاں سے ہاں خزانہ بہری غریبی کی دن دیکھیں اب ہو جاؤں گا امیر پتہ نہیں یہ سسرا کھلتا کدھر سے ہے سنوک کھولتے ہی نا ٹھیک دار کے توتے اوڑ جائیں گے توتے سسرا ہم پہ سکتی کرتا تھا اور اوپر سے دھیاڑ بھی نہیں دیتا تھا اب بیانہ مزا خزانہ سوننا ہیرے جوائرہ ہاں یہ تو پتہ رہے ہیں خزانہ کدھر گیا لگتا ہے مزدور مجھے چونے لگا گئے اور اپنی مزدوری بھی ڈبل لے گئے ملک بی مجھے آی ڈبل لے گیا تو ملک بی شکر مزدور پ پال